السلام علیکم ایوریون میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پینٹاسٹک ویلی اگزیکلی یہ نام یاد کر لیں آپ کو بہت کام آنے والا ہے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ویڈیوز دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو کیلیگرفی نہیں آنے والی چاہے آپ جتنی بار بھی ویڈیوز دیکھ لیں آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو کیلیگرفی نہیں آنے والی تو اس کے لئے آپ کریں یہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں بار بار دیکھیں اور ان کی پریکٹس کریں اور جو پریکٹس ورک ہوگا وہ آپ انسٹرگرام پہ میرے ساتھ شیئر کریں کسی طرح بھی کر سکتے ہیں آپ سٹوری لگا دیں وہاں پہ مجھے منچن کر دیں تو میں وہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو انسر کروں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہے کیسے لکھتے ہیں ہم اور اس کی آلٹرنیٹ فارمز کیسی ہیں ہے کی کافی ساری آلٹرنیٹ فارمز ہیں کچھ کو ہم شروع میں یوز کرتے ہیں کچھ کو ہم میڈ میں یوز کرتے ہیں اور کچھ کو ہم اینڈ میں یوز کرتے ہیں تو ہم باری باری دیکھیں گے کہ کون سی فارمز کو ہم کہاں پہ use کر سکتے ہیں سو لیٹس بگین تو ہے کی شیپ کو ہم تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلی کٹیگری یہ ہے کہ اگر ہے کسی ورڈ کے شروع میں آ جائے تو ہم نے کیسے لکھنی ہے ہے اگر ورڈ کے میڈ میں آ جائے تو کیسے لکھنی ہے اور اگر اینڈ پہ آ جائے تو کیسے لکھنی ہے ہے کی بہت ساری آنٹرنیٹ فارمز ہیں اور ہم اس ویڈیو میں ساری ڈسکلز کریں گے تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ساری فارمز آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں کہ ہے کی سٹینڈر فارم کیا ہے سٹینڈر فارم یہ ہے ہم شروع کریں گے کچھ اس طرح سے پہلے ہم یہاں پہ میزان لگا دیتے ہیں کہ ہے کی لینکھ ویڈی کتنی ہوگی تو یہاں پہ آپ نے دو نقاط لگانے ہیں ایک دو اور ادھر دو نقاط یہاں تک ہو گئے نیچے سے یہاں تک ہو گئے یہاں سے ہم لگائیں گے تین نقاط ایک دو تین یہاں پہ ایک ہاف نکتہ بھی لگا دیں گے کچھ اس طرح سے تقریباً یہاں تک دو نقاط پہ لائن لگا دیں اسی طرح تین نقاط اس طرح جب ہم ایک ایک لفظ کو بریک ڈاؤن کر کے لکھتے ہیں تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اب ہم ان دو نقاط سے شروع کریں گے یہاں سے یہ ہاف نکتہ بھی چھوڑ دیں گے یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے سٹروک جیسے سٹروک ہم نے رے یا دال میں بنائے تھے ایس کرو وہی والی کرو ہم نے بنانی ہے یہاں پہ یہ شروع کریں گے یہ تھوڑا سا نیچے اور پیچھے اور پھر نیچے اب یہ والی کرو جو ہے یہ دھائی نقاط تک آ رہی ہے ادنے تک یہ ہے پہلی ایس کرو اس کے بعد ہم دوسری کرو شروع کریں گے ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے یہ کرو اور آل دوے یہاں تک دھائی نقاط تک لے کے جانی ہے جو کہ تقریباً یہاں پہ ہوتی ہیں اب ہم نے بلکل سیدھا نہیں لے کے آنا بلکہ تھوڑا سا یہ جہاں پہ ہلکا سا دائرہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہم تو ہلکا سا اوپر لے کے جائیں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ اس طرح سے ہم اس پریویئرز کارل سے کنیکٹ کریں گے اس طرح سے نیچے اور یہ دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کرو بلکل سیدھی نہیں ہے یہاں سے ہلکی سی کرو ہے اور یہاں سے ہلکی سی اپورڈ کرو ہے یہاں سے اب ہم کنیکٹ کریں گے کچھ اس طرح سے یہاں پہ یہ تھی دوسری کرو اب ہے تیسری کرو کچھ یہ دیکھیں ایک کرو اور لگائیں گے یہ دیکھیں نا یہ ہم نے اس پہلی والی کرو میں تقریبا مرج کر لیا لیکن ہلکی سی بار بھی ہے اب یہاں سے ہم دوبارہ کنیکٹ کریں گے کچھ اس طرح سے یہ ہو گئی چوتھی کرو اب ہم نے اس کو آؤٹ کنیکشن دینا ہے وہ کس طرح سے اب ہمارے لیٹر پر depend کرتا ہے اگر ہمارا لیٹر اوپر کی طرف ہوگا تو ہم یوں لے آکے اوپر لے جائیں گے آگے کی طرف ہوگا تو یوں آگے کی طرف یہ دیکھیں یہ ہے فاسٹ فارم اگر ہم اسے شروع میں یوز کرنا چاہ رہے ہوں یا اس کو ہم لیٹر کے میڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے جیسے اگر ہم نے لام کے بعد ہے ملانی ہے تو یہاں پہ لام بنائیں گے اگر ہم نے کاف کے ساتھ ہے ملانی ہے تو یہی پہ کاف بنا سکتے ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم شروع میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیٹر کے درمیان میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور فارم بناتے ہیں اب یہ والی جو فارم ہے یہ میڈ میں زیادہ تر یوز کی جاتی ہے لیکن ہم شروع میں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے سٹروک اور پیچھے کی طرف لے کے آنا ہے اور پھر نیچے کی طرف یہاں سے اس کی جو ڈیپتھ ہونی چاہیے وہ ہوگی دو نقاط تک ایک دو دوبارہ سے یہیں پہ کنیکٹ کر کے ہم اس کو اس طرح لے کے جائیں گے اوپر کنیکٹ کر کے یہ والی جو کرو ہے یہ پوائنٹ کر یہ بلکل سیدھا پوائنٹ نہیں کری ہلکا سا اس طرح پوائنٹ کری وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے ہم بناتے ہیں تین نقاط ایک دو تین اور یہاں سے اوپر بنا دیں ایک نقاط اور یہ ہے یہاں سے ایک نقاط اس طرح تو یہ والی جو سٹوک ہے یہ ہمارا یہاں تک آنا چاہیے یہ دیکھیں اب یہ سٹوک بلکل تین ہوگا کیونکہ ہم نے جو کلم ہے وہ بھی ایٹی کے انگل پر پکڑا ہوا ہے اور ہم نے جو کلم کو موو کرنا ہے وہ بھی ایٹی کے انگل پر موو کرنا ہے کجھ اس طرح سے اوپر سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا پانے گر گیا ایک سٹوک دو سٹوک اور تین سٹوک ہو گئے اب اس کے بعد ہم نے اس سٹوک کو واپس لیانا ہے تقریباً دو نقاط تک یہ دیکھیں دو نقاط کے اگر ہم یہاں پر لائن لگیں تو ادھر بنے گی اس کو ہم نے فل کنیکشن دے کے پیچھے کی طرف یہ والی کارو بنائی یہ والی پیچھے ہوگی تقریباً ایک نکتہ تک یہاں سے ایک نکتہ پیچھے اب اس کو ہم نے یہاں پر کنیکٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے شروع میں ہم لکھیں گے تو اسی طرح سے لکھیں گے اور اگر ہم میڈ میں لکھیں گے کسی لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ہم کچھ اس طرح سے کریں گے پیچھے والا لیٹر اس طرح آ رہا ہوگا وہ یہاں پر کنیکٹ ہوگا کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہے دوسری فارم اب چلتے ہیں ہم ایک اور فارم پہ اب یہ والی جو فارم ہے یہ بھی زیادہ تر ہم میڈ میں یوز کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے لیٹرز کو تو کیسے کنیکٹ ہوں گے جیسے یہ والا لیٹر پیچھے سے آ رہا ہوگا کوئی بھی لیٹر پیچھے ہو سکتا ہے تو ایسے ہی ہم نے یہ کرو بنانی ہے یہ اس کے بعد اس کو نیچے کچھ اس طرح سے اب اس کی ورد کتنی ہونی چاہیے تقریباً دو نکات تک یہ دیکھیں ایک دو نکات اچھا یہ ہم کر اس طرح سے اوپر لے کے جائیں گے ہم نے اس پوائنٹ سے بھی اس کو اوپر لے کے جانا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ والا جو کرو ہے یہ یہاں سے تقریباً ہاف قط اوپر ہوگی اب ہم اس کو کچھ یوں کنیکٹ کر سکتی ہیں یہ نیچے لاکے اس طرح یہ ہے تھرڈ فارم اب ایک اور فارم بھی ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ان دونوں فارمز کو اپس میں ملا دیں کیسے کہ یہاں سے آتا ہوا یہ والا سٹوک بنائیں اوپر پھر اوپر لے جا کے یہ والا سٹوک بنائیں میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے کہ یہ یہاں سے آ رہا ہوگا سٹوک پھر اوپر بلکل یہ والا اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہولا تو اب تک ہم نے ہے کی چار فارم لیلی ہےدو یہ والی جو فارم ہے اس کو ہم زیادہ تر شروع میں یوز کرتے ہیں لیکن ہم مڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ والی فارم ہم زیادہ تر مڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو دو فارمز ہیں ان کو ہم مڈ میں use کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہم end کی طرح اگر کسی word کے end پہ hey آ جائے تو ہم اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کی بھی کئی form لیکن ہم یہاں پہ دو forms دیکھتے ہیں پہلی form کچھ یوں ہے اللہ جیسے ہم لکھتے ہیں تو آخر پہ جب hey لکھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے لکھتے سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک نکتہ ویسے آ سکتا ہے اب اس سٹروک سے ہلکا سا اوپر ہم اس کو دوبارہ سے الگ کریں گے اور یہ والا سٹروک بنائیں گے اب یہ سٹروک کتنا ہونا چاہیے یہ تقریباً دو نکتے کا ہونا چاہیے ایک دو اس کو ہم اوپر اٹھا کے کچھ اب یہ دیکھیں اب ہم کلم کو ٹویسٹ کر کے لے کے جائیں گے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ یہ ہم usually end پہ لکھتے ہیں اب ایک اور form بھی ہے end والی وہ یہ ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ میں جب ہم end پہ یہ والی form بھی لکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے ہم یہی سٹروک کو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں ہم اسے سپوس بے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں پیچھے سے اب یہ ہوگا اس طرح سے پہلی کرب ہوگی یہ یہاں سے depth ہوگی اس کی دو نکات نیچے کی طرف ہم اس کو لائیں گے یوں اب ہم اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اوپر کتنا ہونا چاہیے یہاں پہ اس کی depth دوبارہ دو نکات ہوگی ہم دو نکات اوپر لے کے جائیں گے اور یہ یہاں سے تقریباً دو نکات اس کی width بھی ہونی چاہیے ایک اور اور دو یہ یہاں پہ کنیکٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب آپ نے گوھر کیا میں نے کلم کو کس طرح سے ٹویسٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ آگے کی طرف ہے کلم یہ ہے ہے کی ایک اور فارم جو کہ ہم end پہ use کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور نکتہ بھی لگا سکتے ہیں اس جو پیج ہے اس کی image کا link میں آپ کی description میں دے دوں گا آپ اس کو download کر سکتے ہیں یا آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور practice کریں اور جو آپ کا practice workوں کا وہ مجھے instagram پہ share کریں یا اس کو آپ story پہ لگا کے mention کر سکتے ہیں مجھے کہ practice work at the rate of fantastic value تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں